موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے املی کی چٹنی کی بہت ہی خاص اور آسان پیسی پلائیں ہوں جو منٹو میں بن جائی گی اور کھانے میں بہت ہی بزیدار ہوگی آپ اسے ایک بار بنا کر کھائیں گے تو بار بار کھانے کا دل چاہے گا تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ املی لی ہے میں نے جو کہ ہوگی ٹو ٹیول سپون اس کو میں نے دو تین گھنٹے پہلے پانی میں پھکو دیا تھا اب یہ بہت ساتھ سافٹ ہو چکی ہے تو میں اس کو اس طرح سے مسل مسل کے گھٹلیوں سے اس کو الگ کر دوں گی املی کو دیکھیں میں نے اس طرح سے گھٹلیوں سے الگ کر دیا ہے اب جو املی کی چٹنی میں مسالے ایٹ کروں گی اس میں ون ٹی سپون لال مرز کا پارڈر یہ زیرہ لیا ہے اس کو میں نے ابھی اچھی طرح سے میں نے اس کو گھرائنڈ کر دیا ہے یہ بھی ون ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون یہ سوکھا دھنیا لیا ہے یعنی دھنیا پارڈر ہاف ٹی سپون اور یہ ون ٹی سپون میں نے دیا ہے لسن اس کو میں نے بلکل باریک ابھی میں نے کوٹا ہے اسے یہ سارے مسالے جو ہیں یہ میں املی میں املی کے جو پانی ہے املی کا میں اس میں ایٹ کر دوں گی چٹنی بنا لے کے لئے سارے مسالے اچھی طرح سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور یہ چھوٹا سا میں نے پیاس کا پیس لیا تھا بلکل چھوٹا سا اس کو میں نے بلکل باریک باریک سا کاٹ ہیا دیکھیں اس طرح سے بلکل باریک باریک سا اور باریک کٹنے کے بعد میں نے اس کو پانی میں ڈالا اور اس کو ہلکا ہلکا سبس میں یوں کروں گی مسلوں گی ہلکا ہلکا زیادہ دبا کے لیں اس سے یہ ہوگا کہ پیاس کی جو اسمیل ہے یہ ختم ہو جائے گی اب یہ پیاس جو ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی سے اچھی طرح پانی سے نکال گی اچھی طرح سے مکس کروں گی دیکھیں کتنی ایزی چٹنی ہے لیکن یہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت زیادہ مزے کی چپلی کباب کے ساتھ آپ اس کو ضرور بنائیں آپ کو بہت پسند آئی گی یہ دیکھیں بہت مزے کی بنیئے تو یہ مزیدار سی املی کی چٹنی بن چکی ہے آپ اسے سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ چپلی کباب سیخ کباب گولہ کباب کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور گولگپوں کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں تو اس آسان سی چٹنی کو ٹرائی ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی